اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 13 اپریل 2024 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ اور اسائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا ایک سو نویوہ دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر دوبارہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں میدان جنگ سے ملنے والی تازترین بڑی خبریں میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کی غاسب سہیونی دریندہ فوجیں غزہ کے مختلف علاقوں سے بھاگ چکی ہیں لیکن پھر غزہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں چنانچہ آپ جانتے ہیں عید الفطر سے تین دن قبل رمضان المبارک کے آخری ایام میں اسرائیلی دہشتگرد فوجوں کو غزہ کے خان یونس علاقے میں مجاہدین کے ہاتھوں بڑی تباہی اور بربادی دیکھنا پڑی تھی جس کے بعد یہودی فوجیں خان یونس سے بھاگ گئیں اور باقی علاقوں سے بھی یہودی فوجیں بھاگ گئیں اور مجاہدین نے عید الفطر پر اسرائیل کے خلاف فتح کا ایک بڑا جشن منایا اور ایک بڑی مشہور ویڈیو بھی جاری کی جس میں یہودی فوجیوں کو گھات لگا کر حملے میں حلاق کیا گیا تھا جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہم نے آپ کو اپنے ایکس ٹیوٹر اکاؤن وغیرہ پر بھی دکھائی تھی تو اب ایک مرتبہ پھر یعنی جو خان یونس سے یہودی فوجیں بھاگیں جو غزہ کے مختلف علاقوں سے یہودی فوجیں بھاگیں اب ایک مرتبہ پھر یہودی فوجیں غزہ کے اندر دوبارہ حملہ آور ہو چکی ہیں چنانچہ اس حوالے سے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے وسطی علاقے ہیں جہاں پر یہودی فوجی کافلے داخل ہونے کی کوشش کریں جیسے کہ نصیرات کا علاقہ ہے جیسے کہ جبالیہ کا علاقہ ہے وستی غزہ کے علاقوں میں یہودی فوجی داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجاہدین ان کا داخلہ روک رہے ہیں چنانچہ اس سے جڑی ہوئی جو آج کی ایک بڑی دھماکے دار خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے مجاہدین نے اسرائیلی فوجوں کی غزہ میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کو سبوتاز کر دیئے ہیں ناکام بنا دیئے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ایک بڑی کاروائی مجاہدین کی جانب سے کی گئی ہے جس میں اسرائیلی فوجی کافلے پر بڑا حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں تین اسرائیلی فوج کے مرکافہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح سے دو یہودی فوج کے ڈی نائن فوجی بلڈوزر تھے انہیں تباہ کر دیا گیا ہے یعنی مجموعی طور پر پانچ فوجی گاڑیوں کو اسرائیلی فوج کی گاڑیوں کو مجاہدین نے تباہ کیا ہے جو ریپورٹس اس وقت میرے سامنے ہیں کہ مجاہدین نے دراصل ایک بارودی سرنگ بچھائی جہاں پر اسرائیلی فوجی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کے راستے میں بارودی سرنگ بچھائی اور اس کے نتیجے میں یہ پانچ یہودی فوج کی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو حملہ ہوا اس کے نتیجے میں پچیس یہودی فوجی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں یہ کاروائی غزہ کے اسرائیل قدس کے مجاہدین کی جانب سے سرانجام دی گئی ہیں تو اس سے آپ مندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل دوبارہ غزہ میں داخل ہوگا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوئے ہیں پہلے تئیس سو یعنی دو ہزار تین سو یہودی فوجی ٹینک تباہ کیے اکیس ہزار یہودی فوجی حلاق اور زخمی کیے اب اگر مزید اسرائیل اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ غزہ کے اندر آ جائے مجاہدین ان کو بھی حلاق کریں گے دوسری ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی کاروائی ہے وہ اسرائیل کے خلاف غزہ کی سرزمین سے مجاہدین کی مزائلوں کی بارش ہے چنانچہ اس وقت جو میرے سامنے ایک بڑی ڈیویلمنٹ موجود ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے سے اسرائیلی علاقہ صدیروت ہے اس پر آٹھ راکٹس داخے گئے ہیں جنگ کے ایک سو نوے میں دن میں اسرائیلی فوج کے خلاف صدیروت علاقے میں غزہ کے مجاہدین نے مزائلوں کی بارش کی ہے یعنی ان پر مزائل داخے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ مجاہدین اسرائیل کے خلاف اب بھی کاروائیاں مزائلوں کی کر رہے ہیں اور جنگ کے ایک سو نوے میں دن میں یعنی ساتے مہینے میں بھی اسرائیل پر غزہ کی سرزمین سے مزائلوں کی بارش ہو رہی ہیں اور یہ مزائل جا کر یہودی علاقوں میں گرتے ہیں جس سے یہودی فوجیوں میں خوف بیٹھتے ہیں چنانچہ پانچ لاکھ یہودی فوجی جو غزہ کے اطراف میں رہتے تھے وہ اپنے گھروں میں واپس نہیں آسکے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ مجاہدین کے جو حملے ہیں یا مزائل جو اٹیکس ہیں ان سے ہمیں نخصان ہو سکتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجاہدین جنگ کے ایک سو نوے میں دن میں اسرائیلی فوج کو مزائلوں کے ذریعے سے بھی بھون رہے ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام جو اسرائیل کے دہشتگرد دلندے ہیں وہ غزہ پر بمباری کر رہے ہیں چنانچہ آج کی ایک خبر میرے سامنے موجود ہے کہ گدشتہ رات اور آج صوبہ فجر سے لے کر اب تک غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی دہشتگردوں کی شدید بمباری دیکھی گئی ہے جس کے نتیجے میں کم سے کم بیس لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں اور پچیس سے زائد لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور پھر ناظرین اکرام جان بوجھ کر اسرائیلی دہشتگرد جو فوجے ہیں وہ غزہ کے اندر جو مسجدیں ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایک بڑی مشہور مسجد تھی غزہ کی جو قدیم ترین مسجد تھی اس کو اسرائیلی دہشتگردوں کی جانب سے نشانہ برائے گیا ہے بلکہ اس حوالے سے یہ رپورٹ بھی میرے سامنے موجود ہے کہ اسرائیلی دہشتگرد جو غزہ کی مسجدیں ہیں ان کو خاص طور پر نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے انہیں شہید کر رہے ہیں جس سے آپ اندازہ رکھا سکتے ہیں کہ ظالم سہیونی دریندے کیسے تاریخی مسجدوں کو غزہ کے اندر شہید کر رہے ہیں جو رپورٹ سامنے آ رہے ہیں کہ مسجد الشیخ زکریہ ہے جو بڑی تاریخی مسجد تھی اور اس کے اندر قرآن پاک کے جو نسخیں ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو میرے سامنے ہے جس مسجد کو شہید کیا گیا اس مسجد کی تاریخ بڑی پرانی ہے اور یہ کئی سو سال پرانی مسجد ہے اور اس مسجد کو جب شہید کیا گیا بمباری کر کے تو قرآن پاک اس کے اندر شہید ہو گئے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ سو مسجد مسجد مسلمانوں کی غزہ میں اسرائیلی دہشت گردن مباری کر کے اب تک شہید کی ہیں کلی اجزی طور پر سوال یہ ہے کہ مسلمان کہاں ہیں سوال یہ ہے کہ جو ستاون مسلمان حکمران ہیں وہ کہاں ہیں اور پھر غزہ کے لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے بعض جو ایجنٹ ہے سہیونیو کے ان کی جانب سے کہ غزہ کے لوگوں نے جنگ خود شروع کی تھی نسان اپنا خود بھگتے ہیں اور ان کا یہ جہاد نہیں ہے ایسے لوگوں نے بھی فتوے دیئے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک سنتحال ہے کہ امت مسلمہ مسلمانوں کی قدیم مساجد کے شہید ہونے پر بھی خاموش ہے اور قرآن پاک کی بحرمتی اور توہین پر بھی خاموش ہے بھارہ ناظرین اکرام غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیلی دہشت گردن مباری سے جو عام مسلمان شہید ہو رہے ہیں ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے ہیں چنانچہ خان یونس سے جہاں سے یہودی فوجیں بھاگی تھیں وہاں پر لوگ واپس آنا شروع ہو چکے ہیں آپ غزہ کے لوگوں کے صبر اور بہادری کو داد دیجئے کہ وہ ہر حربہ ناکام بنا رہے ہیں یہودیوں کا اور وہ اپنے حوصلے بلند رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ سے وہ نہیں بھاگیں گے اسرائیل کا پلان کیا ہے اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ غزہ سے لوگ بھاگ کر وہ مصر کی طرف چلے جائے اور مصر میں جا کر وہ رہیں اور غزہ پورا کا پورا یہودیوں کی کالونی بن جائے لیکن غزہ کے لوگوں نے یہ منصوبہ اب تک ناکام بنایا ہے دوسری طریقہ ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کی جو جنگ ہے یہ اب اسرائیل کے اندر تک پھیلے گی کتائب القسام کے مجاہدین نے حماس مجاہدین نے ایک ایسی تصویر اور ویڈیو نشر کی ہے جس میں مسجد اقصہ قبلہ اول کو دکھایا گیا ہے قبط السخرہ کو دکھایا گیا ہے جو مجاہدین کی جانب سے تصویر نشر ہوئی ہے وہ ان کے افیشل جو اکاؤنٹس ہیں ان سے نشر کی گئی ہے جو پیغام ہے اسرائیل کے لیے کہ اے یہودی درندو اب یہ بات ذہن میں رکھو یہ مسلمان آ رہے ہیں القدس کی طرف اور جلد القدس پر کوئی بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں مسجد اقصہ کو دکھایا گیا ہے اور اڑن تشتریوں کے ذریعے سے جو سات اکتوبر کو مجاہدین نے غزہ کے اطراف میں جو حملہ کیا تھا اسرائیلی یہودیوں کو قیدی بنانے کے لیے اس طرح کی تصویریں دکھائی گئی ہیں ڈرون تیارے اور میزائلوں کو دکھایا گیا ہے اور مجاہدین کو موٹر سائیکلوں پر دکھائے گیا ہے اور اس کے علاوہ مجاہدین اسرائیلی یہودی فوج کے خلاف آپریشن کرنے کے جو مناظر ہیں وہ دکھائے گئے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس تصویر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مجاہدین کوئی بڑا حملہ کوئی بڑا اٹیک اسرائیل کے خلاف آنے والے دنوں میں لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے اسرائیل کو اس سے بھی بڑی تباہی اٹھانا پڑ سکتی ہے ویسے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے مجاہدین کی کمر توڑ دی ہے اور کوئی بارہ تیرہ ہزار مجاہدین شہید کر دیئے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے تیرہ ہزار مجاہدین شہید نہیں ہوئے ہیں چھ ہزار سے سات ہزار مجاہدین شہید اور زخمی ہوئے ہیں لیکن کیا مجاہدین ختم ہو گئے ہیں بلکل بھی ختم نہیں ہوئے اور یہ بلکل غلط بات ہے جو اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے یہ فوج کر رہی ہے کہ مجاہدین ختم ہو گئے ہیں ایسے مجاہدین بے شمار ہیں جن کا ابھی تک نمبر نہیں آیا باری نہیں آئی وہ زیر زمین سرنگوں کے اندر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملتے ہیں اور ہم اسرائیل پر کہار اور قیامت ڈھاتے ہیں دوسری دور ناظرین اکرام جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل پر لبنان کی سرزمین سے رات گئے مزائلوں کی بارش ہوئی ہے جنہ چنہ اکرام لبنان کی سرزمین سے رات گئے حزباللہ تنظیم کی جانب سے پچاس سے زائد مزائل اسرائیل پر داخل گئے ہیں جس سے کئی اسرائیلی علاقوں میں وہ مزائل جا کر گرے ہیں اور کافی نقصان بھی ہوا ہے لیکن اسرائیلی میڈیا اور فوج بتا رہی ہیں کہ ہم نے لبنان کی حزباللہ گروپ کی جانب سے داخل گئے پچاس سے زائد مزائلوں کو مار گرائے ہیں اور وہ مزائل اپنے اہداف تک نہیں پہنچ پائے ہیں اور دوسری طور پر ناظرین اکرام جو اسرائیل کے خلاف لبنان کی حدود سے بمبار ڈرون تیارے ہیں وہ بھی بھیجے گئے ہیں چنانچہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دو لبنانی حزباللہ تنظیم کے جو ڈرون تیارے ہیں ان کو مار گرائے ہیں اس کے علاوے ناظرین اکرام جو ایک اور سب سے بڑی خبر جو اس وقت چل رہی ہے دنیا میں جو سب سے بڑی ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے وہ ہے ایران کا اسرائیل کے خلاف متوقع حملہ چنانچہ گدشتہ وی لاغ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عالمی میڈیا اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے مسلسل ریپورٹ کر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک اور بیان نشر ہوئے ہے جس میں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر ضرور حملہ کرنے کرے گا اور یا تو یہ حملہ بہت جلد ہوگا بہت تاخیر سے نہیں بہت جلد ہوگا لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران تم ایسا نہ کرو اگر تم نے اسرائیل پر حملہ کیا تو پھر تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی امریکی میڈیا روپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے اندر سے میزائلوں کو جنگی جہازوں کو اور بمبار ڈرون تیاروں کو موف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور وہ میزائل ہائی الٹ ہیں اور پچھلے تقریبا 24 گھنٹے سے اسرائیل کے اندر بھی انتہائی ایمرجنسی ہے اور انتہائی زیادہ جو الٹ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے مشرق وستہ میں واقع امریکی فوجی اڈوں پر بھی ایران اٹیک کر سکتے ہیں یہ بھی روپورٹ میں بتایا جا رہا ہے اگرچہ ناظرین اکرام جو دو ہفتے قبل تقریبا دو ہفتے قبل یہ حملہ ہوا تھا شام کے اندر دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر تو ابھی تک ایران نے اس کا جواب نہیں دیا ہے لیکن پچھلے 24 گھنٹے سے اس متوقع حملے کے حوالے سے بہت زیادہ روپورٹنگ کی جا رہی ہے عالمی میڈیا پر عرب میڈیا پر انٹرنیشنل میڈیا پر یہاں تک کہ ناظرین اکرام آج کی جو ایک اور بڑی خبر ہے اسے سے جڑی ہوئی کہ دنیا کے کئی ممالک نے اپنے شہریوں کو ایران اور اسرائیل سے فوری طور پر نکل جانے کا حکم دیا ہے اور دنیا کے کئی ممالک نے اسرائیل اور ایران کے لیے اپنے شہریوں کو سفر کرنے سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کوئی شہری ان ملکوں کی طرف نہ جائے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بڑا حملہ اسرائیل پر اب یہ تو میڈیا کی حد تک جو روپورٹنگ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا عرب میڈیا عالمی میڈیا ایران کا میڈیا اور عرب میڈیا یہ سب چیزیں روپورٹ کر رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کی اب بھی رائے یہ ہے کہ ایران اگر حملہ کرتا ہے تو کیا اس سے اسرائیل کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ کیا کوئی ایسا اٹیک ہوگا جس سے واقعی ایران اپنا بدرہ لے پائے کیونکہ ناظرین اکرام یہ ضرور کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی رائے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اب تک اسرائیل کو یا امریکہ کو اپنا اس طرح سے جواب نہیں دے سکا ہے جس طرح سے ان کو دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کے بڑے بڑے کمانڈر قتل کیے گئے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جانبوچ کر اسرائیل نے امریکہ نے ٹارگٹ کیا لیکن اس طرح سے مضبوط ردعمل نہیں دے پائے ہیں لیکن بہرحال ایران سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت کوئی بڑا حملہ کوئی بڑا اٹیک لانچ کرنے جا رہا ہے اب دیکھا جائے گا وقت بتائے گا ہم آپ کے سامنے مسلسل اپ ڈیٹ لارہے ہیں اور جو جیسی بھی صورتحال ہوئی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی ایران نے کوئی ایسا بڑا اٹیک کیے ہے یا اسرائیل اور ایران کے درمیان حالات کس نہج پہ جاتے ہیں لیکن دوسری طرح ناظرین اکرام جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ غزہ کے ہے کیا اس سے غزہ کو فائدہ ہوگا اگر ایران اٹیک کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف اکیلہ ایران نہیں بلکہ ترکی بھی سعودی عرب بھی اور پاکستان بھی دنیا کے دیگر تمام ممالک مل کر یعنی مسلمان ملک مل کر وہ غزہ پر ہونے والے حملے کا اسرائیل کو جواب دیتے اور اسرائیل کو سبق سکھاتے لیکن افسوس سارے مسلمان ملک کے ایک پیچ پر نہیں ہیں اور سارے مسلمان ملک کے طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ غزہ کے لوگوں کے لیے لڑائی نہیں کر رہے ہیں اور غزہ کے لوگوں کو اسرائیل قتل کر رہا ہے جیسا کہ مسجدوں کو شہید کر رہا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس میں تمام مسلمان ملک کے ایکی صف میں ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں دوسری دیوڑا سین اکرام آج کی کچھ مزید بڑی ڈیویلیمنٹ ہے غزہ اور اسرائیل کی جنگ سے متعلق جس میں بتایا گیا ہے کہ جرمنی امریکہ برطانیہ جیسے ملک یہ غزہ کے مسلمانوں کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہے ہیں جرمنی نے مزید اسلحہ اسرائیل کو دینے کا اعلان کیا ہے چنانچہ جرمنی کے خلاف بقاعدہ ایک مقدمہ بھی درج کروایا گیا ہے ایک وہاں جرمنی کی عدالت کی اندر ہے جرمنی کی حکومت جو اسرائیل کو اسلحہ دے رہی ہے اس کو روکنے کے لیے پٹیشن فائل کی گئی ہے بدلائے جاتا ہے کہ دس ہزار سے بھی زائد جو گولے ہیں ٹینکوں کے اور دیگر میزائلز ہیں وہ اسرائیل کو فوری طور پر جرمنی فراہم کر رہا ہے ناظرین اکرام کوئی سات سو اسلح کے جہاز ہیں کوئی تین سو عرب ڈالر کے قریب اسلحہ ہے جو امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اسرائیل وغیرہ جرمنی اور امریکہ وغیرہ وہ اسرائیل کو فراہم کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں پر جو اسلحہ استعمال ہوا ہے یہ نوے ہزار ٹن سے بھی زائد ہیں تو اس سے آپ پر ناظر لگا سکتے ہیں کہ صرف اکیلہ غزہ کے مسلمانوں کے قتل میں اسرائیل شامل نہیں ہے بلکہ جرمنی برطانیہ فرانس امریکہ یہ سب جو درندے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان انہی ملکوں سے تجارت کرتے ہیں اور ان کو روکتے بھی نہیں ہیں کہ تم غزہ کے مسلمانوں قتل کرنے کے لئے اسلحہ نہ دو دوسری دوری سے کام جو آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ سپین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جلد سپین دیگر یورپین ممالک جیسے کہ آئیڈ لینڈ، نوروے، بیلجیم ان کے ساتھ مل کر فلسطین کی ازاد اور خودمختار ریاست کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے اس سلسلے میں رہا سے اکرام بقاعدہ ایک اجلاس بھی ہوا ہے اور اس اجلاس کے اندر گدشتہ روزہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر کئی ممالک یورپ کے یورپی یونین کے شریک ہوئے جس میں پولینڈ کا بھی نام لے جا رہا ہے اور ریپورٹ بتائی جا رہی ہے کہ مستقل طور پر اقوام متحدہ میں فلسطین کو رکنیت بھی دلوائی جائے گی اور فلسطین کو ازاد اور خودمختار ملک کے طور پر بھی تسلیم کیا جائے گا اور وہ وقت قریب آ چکا ہے سپین کے وزیر آزم نے یہ بات کہی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہیں وہ اسٹیلیا سے بھی ہے کہ اسٹیلیا نے بھی فلسطین کی ازاد اور خودمختار ریاست کو قیام کو تسلیم کرنے کی حمایت کی ہے اور اعلان کیا ہے دوسری طور پر اقوام اسرائیل کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جو یہودی فوج ہے اس میں لڑنے والی جو یہودی فوجی عورتیں لڑکی ہیں وہ ڈیوٹی سے انکاری ہیں اسرائیلی اخبار یدیوت آہانوت کی رپورٹ ہے کہ 116 اسرائیلی یہودی فوجی لڑکی ہیں یا عورتیں تھیں جو برسوں سے کام کر رہی تھی لیکن اب وہ اسرائیلی فوج میں کام کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ حماس نے جو 7 اکتوبر کو غزہ کے اطراف میں واقعی یہودی فوجی اڈوں پر حملہ کیا تھا اس سے ان کو بہت بڑا صدمہ لاحق ہے اور یہ اپنی یہودی فوجی جو عورتیں قید ہوئی ہیں یا ہلاک ہوئی ہیں ان کی طرح یہ ہلاک نہیں ہونا چاہتی ہیں اس لیے یہ ڈیوٹی کرنے سے انکاری ہے ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ گدشتہ روز اسمائیل ہنیہ جو حماس کے سربراہ ہیں ان کو قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی نے خصوصی طور پر فون کیا ہے اور ان کے بچے جو عید الفطر کے دن شہید ہوئے تین بیٹے ان کی شہادت پر ان سے اظہار تازیت کیا ہے اور شہدہ کی جو مغفرت اور ان کے درجات کی برندی کے لیے دعا کیا ہے اور قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ حماس اور غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ اب تک یہ امدرین معلومات ہیں خبریں اور ڈیولیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اللہ کے معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دار ادا کرتے ہیں اب تک کے لیے تحیم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ